اے دیئر واتس کوئنگ آن گائز ایک سائٹنگ اپیسوڈ آج کے اس اپیسوڈ میں ہم یہ سکیلیٹن لوڈر کرنے والے یوزنگ ایچ ٹی ایمل سی ایس 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 اینڈ جاوائی سکر تو یہ لوڈر کس طرح کا دکھنے والا ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک کارڈ ہم نے کریئٹ کیا ہوا ہے جب بھی میں پیج کو ریفرش کرتا ہوں تو کیا ہوگا اس طرح کا ہمیں ایک سکیلیٹن لوڈر ملے گا اور اس کے بعد ہمارا جو کانٹنٹ بغیرہ ایمیج ہے وہ لوڈ ہو جائے گا تو جب بھی دیکھیں میں پیج کو ریفرش کرتا ہوں تو کچھ سیکنڈز کے لیے ہمیں یہ سکیلیٹن لوڈر ملتا ہے اور پھر ہمارا جو بھی کانٹنٹ ہوتا ہے کارڈ کے اندر وہ شو ہو جاتا ہے تو اس طرح کا لوڈر ہم کریئٹ کریں گے یوزنگ ایچ ٹی ایمل سی ایس ایس این جاوائی سکر اس کو کریئٹ کرنا بہت سیمپل ہے مزہ آنے والے آج کے ویڈیو میں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں but before starting اگر آپ نے ابھی تک فنکوٹنگ یوٹوپ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا so hit that red subscribe button because it really helped اور ساتھی ساتھ ویڈیو کو like کر دیں share کر دیں so without further ado let's get started جی فرینڈز میں نے VS Code اور براؤزر کو already side by side open کر لیا ہے میں کچھ بیسک سا کر چکا ہوں سب سے پہلے تو میں 3 files create کر چکا ہوں ایک html کے لیے دوسرا css کے لیے اور تیسرا javascript کے لیے ٹھیک ہے html میں میں نے کیا کر رہا ہوا ہے میں نے simple میرا basic سا boiler plate کیا ہوا ہے css میں میں نے جو ہے وہ pop ins والا font لیا ہوا ہے ٹھیک ہے کیسے apply کرتے ہیں آپ کو already پتا ہے ٹھیک ہے ایک میں نے universal selector لیا ہوا ہے جس کے اندر margin 0 padding 0 کر رہا ہوا ہے اور box sizing کیا ہے border box ٹھیک ہے یہ سارا basic سا میں already کر چکا ہوں ہم start لے لیتے ہیں سب سے پہلے ہم css اور javascript کو link کروا دیتے ہیں تو یہاں پہ title کے tag کے نیچے میں link کا tag لگا لیتا ہوں اور href کے اندر file کا نام ڈال دیتے ہیں style.css اس طرح ہمارا style sheet link ہو چکا ہے اب نیچے scroll کر لیتے ہیں body کے tag کے اندر ہم کیا کریں گے یہ body کا جو closing tag ہے اس کے جسٹ اوپر ہم ایک script کا tag لگا لیتے ہیں اور اس کے اندر میں attribute پاس کروں گا src کا اور اس کے اندر file کا نام ڈالیں گے main.js اب جو بھی javascript کا file کا نام ہوگا ٹھیک ہے اب یہ تو linking کا کام ہو گیا اب ہم جو ہے وہ ایک folder پہلے create کر لیتے ہیں new folder پہ click کر کے میں ایک folder بنا دیتا ہوں images کے نام سے اور میرے پاس ایک sticker کا image ہے آپ کو دکھا دیتے تو یہ sticker کا image اس کو drag کر کے drop کر دیتے ہیں اس images کے folder کے اندر perfect اب ہم جو ہے وہ start لے لیتے ہیں تو میں یہاں سے step کو close کر دیتا ہوں image کو بھی close کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہمیں جو ہے وہ body میں ایک color background apply کر دیتے ہیں style sheet میں جاک کے میں نیچے جو ہے وہ سب سے پہلے یہاں پہ اٹھا لیتا ہوں body کو اور body کے اندر میں کیا کروں گا سب سے پہلے background set کر دیتا ہوں اس میں color ڈال دیتے ہیں hash zero zero ڈی یہ ہمارا background color ہو گیا تو یہاں پہ دیکھیں background ہمارا body میں apply ہو چکا ہے index.html میں جاکے ہمیں card create کر لیتے ہیں تو body کے tag کے اندر ایک div کا tag لگا لیتا ہوں اور اس کے اندر class pass کر دیتا ہوں card کا ٹھیک ہے اب اس card کے اندر کیا کیا چیزیں میں ڈالنے والا ہوں ایک پہ تو میرا image ہوگا تو image کے لیے پہلے میں کیا کروں گا dot image-container ایک div بنا رہا ہوں with class name image container folder کا نام forward slash اور sticker.jpg وارے image کو کر لیں گے select اچھا میں یہاں سے alt کو جو ہے وہ remove کر دیتا ہوں تو یہاں سے alt کو پہلے جو ہے وہ remove کر دیتا ہے perfect اچھا نیا آگے کروں جو بھی مجھے ڈالنا ہے چیز کہ card کے اندر اس سے پہلے میں image کو size جو ہے وہ set کر دیتا style sheet میں جا کے image ہم نے کہاں پہ رکھا ہوا image container والے class کے اندر dot image-container والے class کے اندر جو میرا image ہے اس کے اندر میں کیا کروں گا سب سے پہلے تو image کو perfect size دینے کے لیے ہم دو properties لگا لیتے ایک max width max width میں کر دیتا ہوں 100% کا اور اس کا جو image ہے image کا جو height ہے اس کو ہم کر دیتے auto اس سے ہمارا image perfectly جو ہے وہ set ہو گیا ٹھیک ہے اب میں نے card کے اندر اور کیا چیزیں لینی ہے ایک تو میں نے title لینے card کا تو یہ image container سے باہر نکل کے ہم یہاں پہ div بنا رہے ہیں with class name content اور content کے اندر کیا آئے گا ایک h1 کا tag لے لیتے ہیں اس کے اندر آئے گا card dash card dash کیوں لگا رہا ہوں card title یہ card کا title ہے h1 کے نیچے میں paragraph لے 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 تو p کا tag لگا کے lorem اچھا dummy text لے لے تو lorem کر کے اب آگے جتے بھی words type کریں گے اتنے آپ کو dummy words مل جائیں گے ٹھیک ہے میں کر لے تو 25 enter پریس کیا یہ ہمارا dummy text ہو گیا paragraph اور نیچے last بھی بٹن کا tag لگا کے اس کے اندر میں ڈال دیتا ہوں explore more کا content ٹھیک ہے یہ ہمارا card ہو چکا ہے اب اس کو styling کر کے آگے بڑھیں گے تو style sheet میں جا کے سب سے پہلے میں card والے class کو اٹھا ہوں گا image perfectly size میں ہو گیا تو میں کر کے dot card class کو اٹھا کے اس کے اندر پہلے background set کر دیتا ہوں card اور background لے لیتے ہیں card white maximum width ہمارے card set max width 350 pixel کا width width ہے اور ایک اور چیز card center میں لے آنے center میں لانے body کے اندر display flex کر دیں گے میں grade لے لیتا display میں کر دیتا پہلے سکتے میں display لیتا گریڈ اور place items میں کر لیتا ہوں center اس سے card perfectly center ہو جائے اچھا vertically center نہیں ہوا تو یہاں پہ minimum height apply کرنا پڑے گا body کے اندر 100 bh perfect دیکھیں ہمارا card center ہے سا side card لے لیتا تو card glass کے اندر پہ پہ پیڈنگ لے لیتا 1.5 rep good ٹھیک ہے تو یہاں ہمارا آ چکا ہے card اب تھوڑا سا ہم یہ button ہے اس کو style کر دیتا ہے تو let me take پہلے content جو ہمارا content class ہے اس کے اندر جو ہمارا button ہے button کو اٹھا کے تھوڑا سے style کریں گے background میں button set کر دیتا ہوں black جو text color ہے button کا ہم white لے لیتا ہیں اور ساتھی ساتھ button پیڈنگ اپلائے کر دیتا ھوڑپ and bottom پیڈنگ لے لیتا ہوں 0.7 ریم کا اور رائٹ ون ریم 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 اور جو ڈیفول کا border ہے اس کو remove کر دوں گا border میں لے لیتا ہوں none اور ساتھی ساتھ font size اپلائے کر دیتا ہوں 1 ریم کا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا button ہو گیا اچھا اب button بہت paragraph کے ساتھ چپکا ہو ہے تو ایک کام کر لیتے ہیں ہم paragraph آپ اٹھا کریں گے تو ہمارا جو content class ہے اس کے اندر جو paragraph ہے اس کے اندر ہم کیا کریں گے font size میں لے لیتا ہوں paragraph 0.9 ریم کا اور top and bottom سے padding لے لیتا ہوں پیڈنگ اپلائے کر دیتا ہوں پیڈنگ پیڈنگ نہیں margin لے لیتا تو margin top میں لے لیتا ہوں 0.5 ریم کا paragraph کے top سے perfect آپ margin bottom apply کر دیتے تو margin bottom میں لے لیتا 1 ریم کا ٹھیک ہے پیڈنگ اپلائے ہو گیا اچھا ایک اور چیز تھوڑا سمیں یہاں پر top میں title ہے اس کے top پر تھوڑا سمیں margin apply کر جائے تاکہ space آج یہاں پہ لے لیتا ہے content class ہے اس کے اندر جو H1 ہے اس کے اندر میں margin apply دیتا margin top 0.5 gram ٹھیک ہے تو دیکھیں اس کے top سے مجھے margin مل جائے یہاں تک ہمارا card completed یہ جو card ہے اس کو تھوڑا سا border سے rounded بنا دیتا تو جو card class ہے اس کے اندر border radius apply کر دیتا ہوں border radius 1 gram اور last چیز کریں گے اس card کے اوپر box shadow apply کر دیتا ہے box shadow box shadow 0 pixel x x 8 pixel y x x blur radius 30 pixel color کیا apply ہونے والے ھو default میں black color لے بہت میں یہاں پہ color ڈال دیتا ہوں rgb اچھا بیسی black color ہے تو black لے لیتا ہوں اس کا transparency level ہے وہ کم کر دیتا ہے بہت ڈارک ہے تو یہاں پہ میں light 0.2 perfect ہے تو یہاں پہ ہمارا box shadow apply ہو گیا perfect card ہمارا ready ہے اب ہم نے کیا سکیلیٹن بنانے تو سکیلیٹن بنانے کے لیے index.html میں پہلے میں سکیلیٹن بناؤں گا image کا پھر باقی ہم automatically کیسے لیں گے میں آپ کو بتاؤں گا پہلے میں image container کے اندر class یہاں پہ apply کر دیتا ہوں سکیلیٹن کا ٹھیک ہے اتنا کرنا ہے چلتے style sheet میں اور اسی skeleton class کو اٹھائیں گے dot skeleton اور اس کے اندر میں apply کروں گا position اور position کریں گے related کیونکہ اس کے اوپر میں apply کرنے والا ہوں pseudo element skeleton class کے اوپر pseudo element لگائیں تو let's grab that skeleton class ٹھیک ہے skeleton class کو اٹھا کے اس اوپر لگائے pseudo element before perfect اچھا پہلے ہم apply کرتے content property ٹھیک ہے content خالی چھوڑ دیا کوئی text وغیرہ ہم نے نہیں لینا تو اب ہم پہ کروں گا position absolute already ہم اوپر relative کر چکے which is perfect width and height میں 100% لے لیتا ہوں تا کہ image size کے حساب سے بالکل fit ہو جائے image width 100% لے لیا hash گریش سا color لے لیتے e5 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 this is our background color دیکھیں یہاں پہ skeleton apply and that's perfect ہم نے یہ کرنا تھا باقیوں پہ بھی skeleton apply text title button پہ بڑا simple index dot html میں جائے جیسے یہاں پہ image container میں class apply کیا اس ہاں سے جس جس پہ apply کر تو یہاں پہ class میں ڈال دیتا skeleton ٹھیک ہے تو ابھی let's see دیکھیں یہاں پہ بھی skeleton apply ہو چکا ہے اسی طرح ہم یہاں پہ بھی کر سکتے میں ایک ساتھ select کر لیتا ہوں alt press کر multiple cursor select کر سکتے تو یہاں پہ میں select کر کے دونوں میں ایک ساتھ class apply کروں گا skeleton پہ paragraph پہ بھی کر لی button پہ and let's see اچھا ایک چیز مجھے کرنا ہے so skeleton apply ہو چکا یہاں پہ ایک problem ہے بلکل button کے اوپر fix نہیں آرہ تو ایک کام پہ رہنگے style sheet میں ہم position absolute already کر چکے تو میں top zero کر دوں گا title کا skeleton ہے وہ مجھے title کے حساب سے چاہیے کیونکہ یہ ایک H1 ہے H1 کے اوپر skeleton لگا ہو ہے وہ پورا size لے لے کیونکہ block level element ہم کام کریں گے ہم style sheet میں جا کے جو H1 ہے اس کو in line بنا دیتے تو content کے اندر H1 کو میں nے style ہمارا سارا کچھ ready ہے اب ہم animation بنا دیتے تو میں نیچے key frames بنا دیتا ہوں اس کے نیچے let me make some key frames تو یہاں پہ میں add key frames اور animation کو میں نام دیتا ہوں skeleton کا skeleton ok اب ہم skeleton میں animation کیا کریں گے color changing کریں گے light dark light dark اس طرح 0% پہ لے لیتا ہوں initial میں کیا ہوگا background لے لیتا initially اور background میں set کر دیتا hash f0 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 0% پہ یہ color apply 100% پہ final point پہ کیا ہوگا background لے لیتا ہے background اچھا اس کو تھوڑا سا میں اوپر کر دوں اچھا یہاں پہ ہم ڈال دیتے ہے x value x کو ڈال دیتے hash c6 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 ٹھیک ہے تو animation میں کیا ہوگا یہ color change ہو کے یہ ہو جائے گا perfect ہو گیا اب animation کو ہم نیمیشن پہ apply so اوپر جا کے ہم pseudo element جو before ہے skeleton کا وہاں پہ apply کریں animation اچھا sorry یہاں پہ کر دیتا animation اور animation ہم لے لیتے ہیں animation کا نام skeleton اس کو چلانا میں کتھے ٹائم کے لیے 1 second لے لیتا ہوں linear چلانا ہے بلکل چھیک ہے slow fast کوئی نہیں کرنا بلکل linear چلانا دیکھیں اب چل رہا animation لیکن ایک بار چل کے روک چکا ہے یہاں پہ بار بار چلانے کیلئے کیا کریں گے آپ infinite کر دیں گے finite اب refresh کرتے تو یہاں پہ دیکھیں بیچ میں ایک break مل رہا تو اس کو remove کرنے کیلئے set کرنے کیلئے کیا کریں گے alternate perfect let's see refresh کرتے تو یہ دیکھیں animation بلکل smoothly چل رہا ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ایک چیز ہم نے lastly کرنا ہے کہ جب بھی refresh ہو کچھ ٹائم کے بعد ہم 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 شوہ رہا ہے تو ایک کام کرتے ہیں اس کے لئے جوا سکرپ کرنا پڑے گا so let's go to main.js تو ہم سمپل کام کرنا میں اس skeleton کو کچھ ٹائم کے بعد remove کروانا ٹھیک ہے تو ایک کام کر لیتے پہلے ہمیں سارے skeleton class کو جوا اس پتے کو اٹھانا پڑے گا ٹھیک ہے یہ جو skeleton class ہے domain.js میں ہم کیا کریں گے ایک variable بنا دیتا ہوں all skeleton کے نام سے سارے skeleton class کو میں select کر رہا ہوں اور اس کو equal سارے class ہے بہت سارے all کر کون سار class select کر رہا ہوں skeleton والا dot کر اس میں کریں skeleton ٹھیک ہے perfect ہو گئے سارے class select ہو گئے اب ہم جو window کے اوپر ایک event لگانا پڑے گا تو ہم کیا کریں گے window کے اوپر کیونکہ ہمارا window refresh ہونے والا تو window کے اوپر event لگائیں گے dot add event listener اور event listener وہ دو parameter لیتا ہے میں to یہ ہمارا آگیا arrow function اب arrow function کے اندر میں کیا کروں گا پہلے تو میں کچھ بھی کروں اس کے اندر سب سے پہلے مجھے کیا کرنا پڑے گا سارے skeleton class میں select کر لیے لیکن one by one سب کو select کروں گا تو اس کے لیے جو all skeleton class 4 each لگائیں گے تو جب بھی آپ query selector all کرتے نا بہت سارے class کو select کرنے کے لیے تو آپ 4 each لگانا پڑے گا تو ہم اس variable کے اوپر جو all skeleton ہے ہم اٹھالے all skeleton اور all skeleton کے اوپر لگا لے تو میں 4 each اور 4 each ہمارا کیا کرتا ہے یہ ہمارا ایک parameter لیتا تو میں آپ پہ item لے لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں item لے لیا arrow function تو اب اس item کو میں کروں گا select اچھا اب میں اگر کسی بھی چیز کے اوپر all skeleton کو اگر میں select کرنا تو اس کے لیے اس item کو کرنا پڑے گا سارے جو skeleton class وہ one by one select ہو جائیں گے تو میں item کو اٹھا کے اس کے اوپر class کو remove کروں گا کون سی class کو remove کریں گے ہمارا جو skeleton والا class کو remove کریں گے html میں class list کریں class list dot remove میں remove کر دیتا ہوں کون سی class کو skeleton میں اچھا اب ہم try کر لیتے ہم refresh کرتا ہوں تو remove ہو گئے کچھ time کے بعد ہمارے classes remove ہو گئے یہ skeleton چھو ہو رہی ہے time بھی اس میں لگا سکتے پہلے میں اس copy کر لیتا ہوں اس میں timing بھی لگا سکتے کتنے time کے بعد remove کروانے اس کو اور آپ کے جو skeleton class ہے اس کو کتنے time کے بعد remove کروانے تو میں یہاں پہ ایک لے لیتا ہوں set time out لے لیتا function اور اس کے اندر set time out بھی ہمارا دو parameters لیتا ایک function اور دوسرا time کتنے time کے لیے چلا رہے اس تو arrow function پہلے لے لیتا ہے arrow function اب اس arrow function کے اندر میں کھا ڈیفائن کروں گا جو اب میں نے class remove کروایا item dot class list dot remove وہ میں paste کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اتنے time کے بعد یہ skeleton والے class کو remove کروانے اچھا اب timing یہاں پہ لے لیتا تو میں یہاں لے لیتا 5 seconds کے لیتا یہ 5000 milliseconds اب 5 seconds کے بعد ہمارا content show گا skeleton load ہونے کے بعد refresh کرتے دوبارہ سے دیکھیں یہ load ہو رہا ہے skeleton یہ ہمارا skeleton loader آگیا یہ content آ چکا ہے تو اس طرح سے timing کو اپنے حساب سے set time out function ٹھیک ہے تو دوبارہ سے میں refresh کر دکھا دیتا اور یہ load ہو رہا ہے skeleton اور یہ ہمارا آگیا function تو یہ تھا ہمارا skeleton loader اس طرح سے آپ skeleton loader create کر سکتے using html css and java script دیکھ آپ نے کتنا easy تھا so i hope آپ نے آج کی بھی اس ویڈیو کو enjoy کیا ہوگا if you